دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں آج تک کی سب سے ہلاکت خیز اور سب سے زیادہ نقصان دے جنگ دوسری عالمی جنگ کو مانا جاتا ہے جس میں مختلف اندازوں اور رپورٹس کے مطابق پجتر میلین سے لے کر اسی میلین تک انسان مارے گئے تھے اور اگر کبھی پاکستان بھارت جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں فوری طور پر کم از کم دس کروڑ لوگ مارے جائیں گے یہ جنگ پوری دنیا کو کس طرح ایک ایک نوالے کے لیے ترسا دے گی اس جنگ میں استعمال ہونے والے تواقن جوری ہتھیاروں کی کتنی تعداد دونوں ممالک کے پاس ہے اور دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لینے والی اس جنگ کی سب سے بڑی وجہ کونسی ہوگی ان سب سوالوں کے جواب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے بگر اس سے پہلے ہمارے وہ تمام موزز ناظرین جنہوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں اور بین لائکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بروقت موصول ہوتی رہیں دوستو امریکہ کے دفاعی ماہرین نے کچھ عرصہ پہلے ایک ریپورٹ بنائی تھی جس نے کہا گیا کہ اگر سال دو ہزار پچیس تک پاک بھارت حالات ٹھیک نہیں ہوتے اور کشیجگی کم نہیں ہوتی تو کشمیر کے تنازع کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ایسی جہوری جنگ شروع ہو سکتی ہے جو انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ ہلاکت خیز ترین تنازع ثابت ہوگا ایسی کسی ممکنہ جنگ میں بہت سے ایڈمی دھماکوں کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت اتنا گر جائے گا کہ قرآن عرض کو اتنے کم درجہ حرارت کا کبھی کوئی تجربہ ہی نہیں ہوا اس کے علاوہ یہی ممکنہ جنگ فوری طور پر دس کروڑ انسانوں کی موت کی وجہ بنے گی اور اس کے بعد دنیاوں کو وسیع تر پیمانے پر بھوک اور فاقوں کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی وجہ یہ ہے کہ جہوری ہتھیاروں سے حملوں کے بعد اتنے بڑے اور گہرے تاریخ بادل فضاء میں موجود ہوں گے کہ کم از کم بھی ایک اشرے تک سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ پائے گی اور عالمی سطح پر ذرا تباہ ہو کر رہ جائے گی پاکستان اور بھارت کشمیر ہی کے تنازے کے باعث آپس میں ایک سے زیادہ جنگیں پہلے بھی لڑ چکے ہیں اور دونوں ہی اپنے اپنے جہوری ہتھیاروں کے زخیروں میں بھی مسلسل اضافہ کر رہے ہیں دفاعی مائرین کے مطابق پاکستان اور بھارت میں اس وقت ہر ایک کے پاس تقریباً ایک سو پچاس کے قریب قریب جہوری ہتھیار موجود ہیں اور امکان ہے کہ دو ہزار پچیس تک پاکستان اور بھارت کے پاس موجود نیوکلئر وار ہیڈز کی تعداد دو سو سے بھی زیادہ ہو جائے گی پاکستان اپنے طور پر کئی بار واضح کر چکا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف جہوری ہتھیار اس وقت تک استعمال نہیں کرے گا جب تک اسے یقین ہو کہ وہ اپنے خلاف کوئی بھی بھارتی فوجی جلغار اور لڑائی ہتھیاروں اور روایتی جنگ لڑتے ہوئے روک سکتا ہے ناظرین یہ دنیا کی خطرناک ترین پیش گوئی سمجھی جا رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی بھی جہوری جنگ فاری طور پر کئی ملین تک انسانوں کی موت کی وجہ بن سکتی ہے کیونکہ یہ دونوں ملک دنیا کے ایک انتہائی گنجان آباد خطے میں واقع ہیں جہاں کئی شہروں کی آبادی ایک کروڑ سے بھی زیادہ ہے تو آپ خود اندادہ کریں کہ یہ جنگ دونوں ملکوں اور دنیا کے لیے کتنی زیادہ خطرناک اور تباہ کن ثابت ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے موجود لائک کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا